بسم اللہ الرحمن الرحیم ویر یہ ایک دم نکل جاتا ہے وہ بیوی کا صحیح سے حق ادا نہیں کر پاتے اور ہر وقت ان کو ٹینشن رہتی ہے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں اور گھر میں خرافات پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی ہو جاتا ہے بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بیوی کا جب حق ادا نہیں ہوتا وہ دوسری دسترخان پہ جا کر نیت خراب کرتی ہے لہذا تو میرے پیارے عزیز دوستو تو آج کا یہ نسخہ ان کمزور بھینیوں کے لیے لے کر آیا ہوں آپ نے یہ نسخہ استعمال کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر مردانہ طاقت قوت پیدا ہوگی آپ کو کرنا یہ ہے کہ سفید موسلی لینے تیز گرام کالی موسلی لینے تیز گرام سالم مصری لینے تیز گرام تالمخانہ لینے تیز گرام ستاور لینے تیز گرام ان سب دواؤں کو کوٹ پیس کر صفوب بنا لیں باریک پورڈر بنا لیں صفوب بنا لیں باریک پورڈر بنا لیں اور صبح کو ایک گلاس گائے کے دودھ کے ساتھ کھائیے خالی پیٹ یعنی صبح کو تین سے چار گرام صبح کو خالی پیٹ کھائیں نیم گرم دودھ گائے کا ہو اور رات کو سوتے ٹیم کھائیے تین چار گرام گائے کے دودھ کے ساتھ ایک گلاس اور یہ یاد رہے کہ جب آپ یہ دوائی کھائیں تو اس وقت میں یعنی ایسی بیسی باتوں کا دل میں خیال نہ لائیں غلط باتوں کا نیت کو اچھا رکھیں دماغ کو صاف سترہ رکھیں غلط فطور اپنے دماغ میں نہ رکھیں لڑکیوں کے خیال فہش گوئیوں کی بات فہش گوئی نہ کریں فہش فہش کلام نہ کریں فہش باتیں نہ کریں فہش باتوں کے بارے میں سوچیں نہ اور کھٹی میٹھی یعنی کھٹی چیزوں سے پریس کریں تلی بھنی چیزوں سے پریس کریں فہش فوڈ سے پریس کریں ان باتوں کا پریس کریں اور یہ دوائی استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ